والے موجود ہوں گے تو اب سب کو temperament کی importance تو پتا ہے اس کی تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے temperament کی definition پہ آتے ہیں temperament کا جو main term ہے اس کے لئے جو use ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں مزاج یونانی طب میں مزاج بسیکلی عربی کا لفظ ہے اور اس کا بسیکلی مطلب مزاج کا ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں ملنا قرآن پاک میں بھی یہ word use ہوا ہے مزاج کا اس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے mixture کو کہتے ہیں مزاج یعنی دو چیزیں الہدہ الہدہ وہ qualities کی تھی جیسے پانی اور شہد ٹھیک ہے لے لیں دونوں کے الہدہ الہدہ وہ quality تھی دونوں آپس میں ملے تو اب جو mixture بنا اس کو ہم کہتے ہیں کہ مزاج اب اس مکسچر کے اندر پانی کی بھی quality ہے شہد کی بھی quality ہے یعنی یہ جو مزاج ہے اس کے اندر وہ دونوں qualities کی وہ جو effect ہے وہ پایا جاتا ہے تو temperament جو ہے یہ وہ tool ہے ہمارے پاس جس کی مدد سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کونسا بوڈی کا اورگن اپنے نارمل فنکشن سے ہٹ گیا اور صرف اورگن نہیں اس میں ہم بیسیکلی temperament میں تین چیزیں چیک کرتے ہیں مورفولوجیکل جس میں ہم اورگن کا structure body کا جو اوراورال سا structure دیکھتے ہیں فیزیالوجی دیکھتے ہیں اور تیسری چیزیں ہم psychology دیکھتے ہیں ان تینوں کے combination سے ہم چیک کرتے ہیں کہ temperament آیا normal ہے یا abnormal ہے یعنی ایک اورگن ہے اس کے اندر جتنی اس کو مقدار چاہیے hotness کی wetness کی وہ اس کو پوری مل رہی ہے یا اس کی کمی ہے لائک آپ لیور کی بات کریں تو اگر hotness اس میں proper موجود نہیں ہوگی تو hotness co hotness co hotness co hotness ہی نہیں ملے گی تو پھر لیور کے function abnormal ہو جائیں گے اسی طرح brain کی بات کریں تو brain نے مطلب کام کرنا ہے ہر ٹائم صبح شام سوتے جاکتے ہر ٹائم کام کرنا ہے تو اگر brain کو جو temperament ہے cold and wet یہ نہ ملتا تو کیا ہوتا brain بالکل collapse ہو جاتا same like جب زیادہ brain کو اگر گرمی مل جائے brain کو اگر hotness مل جائے تو brain کے functions disrupt ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ basically normal ہر organ کو جتنی مقدار چاہیے اس کی normal functioning کے لیے تو اگر وہ نہ ملے تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کی symptoms ملتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی absolute temperament بھی نہیں ہے یعنی کوئی ایک universal temperament نہیں ہے کہ جس کے through ہم یعنی comparison کریں کہ یہ ایک healthy temperament ہے اور اگر یہ کسی کا نہیں ہے تو باقی سارے abnormal ہیں ایسا کوئی temperament exist نہیں کرتا کہ اس کو ہم normal کہیں ہر person کا basically different temperament ہوتا ہے ٹھیک ہے میرا اور ہوگا میرے ساتھ والے کا اور ہوگا وہ اس کی ضرورت کے لحاظ سے اس کا temperament adjust ہوا گا میری ضرورت کے لحاظ سے میرا جیسے آپ بچے کی بات کریں تو اس کی حرارت اس کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے ساتھ میں اس کو رتوبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی bones کی growth کے لیے اس کی growth ہو رہی ہوتی basically اور protection بھی اس کو چاہیے لیکن جب جوان جوانوں کی بات کرتے ہیں تو جوانوں کو hot and dry چاہیے ہوتا ہے temperament ٹھیک ہے بڑوں کی بات کریں تو ان میں پھر coldness ہو جاتی ہے تو یعنی ہر age میں different ہوتا ہے اسی طرح آپ male and female کی بات کریں تو ہر ایک کو اس کی ضرورتوں کے مطابق basically quality دی جاتی ہے جیسے فیصلہ باد کے رہنے والوں کی overall دیکھیں گے تو ایک الیادہ ہوگی ٹھیک ہے یعنی باقی شہروں کی نسبت ان کا temperament اور ہوگا پھر فیصلہ باد کے اندر ہی آپ comparison کریں گے تو ہر ایک کا different ملے گا مردوں کا اور ہوگا عورتوں کا اور ہوگا بچوں کا اور ہوگا بڑوں کا اور ہوگا اور پھر ان مردوں میں سے بھی ہر ایک مرد کا ہر ایک عورت کا ہر ایک بچے کا ہر ایک بڑے کا الیادہ ہوگا یعنی temperament کی temperament کی کہ یہ basically ہماری وہ ability ہے جس کے through ہم environment میں اس جو ہے وہ ecological system میں survive کرتے ہیں تو ابھی تک جو temperament کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ آپ کو clear ہو گیا کہ temperament کا concept کیا ہے basically اس کے بعد آتا ہے abnormal temperament کی بات کریں abnormal temperament تاب ہوتا ہے کہ جب overall concept overall concept سمجھ لیا یعنی یہ basically genetic variability کو بولتے ہیں ڈھیک ہے physiological variability کو بولتے ہیں اور یہ adaptation ہے ہر پرسن جو environment میں اس کی body کے اندر changes آتے ہیں اس environment میں survive کرنے کے لئے اس condition میں survive کرنے کے لئے اس کو ہم بولتے ہیں temperament تو یہ چار طرح کی ہوتے ہیں hot and wet hot and dry cold and wet and cold and dry ٹھیک ہے یہ چار temperament پہ جاتے ہیں اور single اگر بات کریں یہ تو compound ہے مطلب دو qualities کا mixture ہے لیکن اگر ہم single بات کریں تو hot wet cold and dry یہ چار طرح qualities بنتی ہیں تو اب جب ایک organ کو جیسے ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ liver کو for example چاہیے hotness لیکن اس کو وہ hotness نہ ملے create کر جائے گا create کر جائے گا normal temperament سے اسے ہم بولیں گے distemperament ہو گیا ٹھیک ہے تو اب وجہ سے باقی سارے organs بھی effect ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اب basically اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں تو اگر ایوی سینہ کے مطابق دیکھیں تو یہ 8 temperament جو میں نے بتایا ہے چار single ہیں چار compound ہیں اور ایک ideal temperament ہوتا ہے ideal temperament اس کو بولتے ہیں یعنی اس میں چاروں qualities equal ہوں hot wet quantity equal ہوں لیکن ایسا possible نہیں ہے اس زمین پہ ٹھیک ہے کیوں possible نہیں ہے کیونکہ اگر ساری qualities equal ہو جائیں گی تو body survive نہیں کر سکے گی کسی بھی وہ ایسی situation میں جو اس کی جو ہے وہ against ہوگی یا favorable نہیں ہوگی اس کے لئے تو اس لئے انسان کو ایسا temperament دیا گیا ہے کہ جو ضرورت کے مطابق change ہو جاتا ہے اور وہ changing basically اس کو ہم بولتے ہیں ideal temperament یا equitable temperament کی term ہم یوز کرتے ہیں کہ یعنی جس چیز کے اسے ضرورت ہے اس طرح کی body نے body کے اندر changes آگئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں equitable temperament اور یہ چار طرح کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے single form اور چار طرح کے ہوتے ہیں compound form اور بعض physicians جیسے یہ آپ کو نوٹ بک میں send کروں گا اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ physician تھا الانتاقی انہوں نے 19 total temperament لکھے تھے لیکن میں نے basically ایک article میں پڑا تھا تو میں نے ویسے لکھ دیا لیکن اسی طرح کلیاتے نفی وہاں پہ آپ کو وہاں پہ آپ کو 26 27 کے قریب مل جائیں گے تو ہر ایک نے الیدہ الیدہ لکھیں لیکن چونکہ ہمارے پاس سب سے جو strong book foundational book وہ canon ہے تو ہم canon کو ہی follow کرتی ہیں اس کے بعد اس کا تھوڑا سا ڈیفرنس آپ لے لیں اس کے بعد جو مین چیز ایک temperament میں یہ مین ایک یہ کہ organs کا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ organ hot ہے یہ organ cold ہے یہ organ wet ہے یہ organ dry ہے تو وہ ہم بیس پہ کہتے ہیں وہ ہم اس بیس پہ کہتے ہیں وہ ہم اس بیس پہ کہتے ہیں کہ جس organ کی طرف supply blood supply زیادہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں hot اور جس کی طرف blood supply کم ہو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ organ ہے cold organ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بات کلیر ہو اس کے بعد temperament کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو فارمولیشن ہے یہ جو herb ہے یہ hot یہ چیز گرم ہے یہ چیز گرم ہے یہ چیز خوشک ہے تو اس سے کیا مراد ہے بسیکلی اس سے مراد اس herb کی نیچر نہیں ہے herb کی جو نیچر ہے وہ اس کی فارمکولوجیکل ایکشن ہوتا ہرپ کے گرم یا سرد یا خوشکی اتر ہونے کی بات کرتے ہیں کسی بھی جڑی بوٹی کے تو وہ چینج ہوتا ہے جو وہ باڈی کے اندر انڈیوز کرتی ہیں اب ہو سکتا ہے ایک herb میرے لئے تو ہوتنڈ ڈرائی ہو لیکن وہ میرے ساتھ والے کے لئے ہوتنڈ ویٹ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یعنی ہرپس کے جو افیکٹ ہیں ہوتنیس ویٹنیس کوڑنیس اور ڈرائنیس یہ اس بیسیکلی باڈی پہ جا کے کیا افیکٹ کرتے ہیں اس کی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہب ہوت ہے یہ ہب ڈرائی ہے یہ ہب کولڈ ہے یہ ہب ویٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ بس ڈرگ ٹیمپرمنٹ کے بارے میں بات کرنا ضروری تھی تھوڑا سا میں نے آپ کو بریف ڈرائن کنسیپٹ جو ٹیمپرمنٹ 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 وہ صرف لیمیٹیڈ ہے آپ کی سائیکولوجی کے ساتھ یعنی اس میں صرف ہم سائیکولوجیکل پیرامیٹر دیکھتے ہیں اگر آپ سرچ کریں گے ٹیمپرمنٹ ان سائیکولوجی تو آپ کو وہ چار طرح لیکن اس وہ صرف لیمیٹیڈ ہوگا سائیکولوجی پہ لیکن یونانی سسٹم آف میڈیسن میں جب ہم ٹیمپرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم پوری باڈی سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں فیزیولوجیکل بھی اور سائیکولوجیکل بھی اور مورفولوجیکل بھی یعنی اناٹمی اور فیزیولوجیکل اور جنیٹک انفلونس کیا ہے یعنی ہم جب یونانی ٹیمپرمنٹ کی مزاج کی بات کرتے ہیں تو ہم پوری باڈی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایوی سینہ نے بیسیکلی دس پیرامیٹر دیئے ہیں جس کی مدد سے ہم ٹیمپرمنٹ ایویلوے وہ دس پیرامیٹر وہ دس پیرامیٹر یہ آپ کے پاس گیون ہے ٹھیک ہے اور ان کے نمبر بھی گیون ہے تو یہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں اب جیسے یہ دموی مزاج ہے بلگمی مزاج ہے سفرا سنگو داوی سنگوائنس بائیلیس ٹک بائیلیس اور میلنکولی اب یہ دس پیرامیٹر ہیں کمپلیکشن بیلٹ ٹچ ہیئر موومنٹ ڈائیٹ ویدر سلیپ ایموشن ٹھیک ہے یہ دس پیرامیٹر ہیں اس میں سے جو پہلے چار ہیں کمپلیکشن ہے بیلٹ ان ہے ٹچ ہے ہیئر ہے یہ چار کا تعلق ہے مورفالوجی کے ساتھ ہماری انوٹمی کے ساتھ جو اگلے چار ہیں موومنٹ ہے ہماری ٹھیک ہے ہماری ڈائیٹ ہمیں کیا پسند ہے ہمارے لئے سلیپ پیٹرن کے ہماری پلز ہماری پلز ہماری پلز کیسی آرہی ہے یہ فیزیولوجیکل پیرامیٹر ہیں اور جو ایموشن ہے یہ ساری بات سیکھولوجیکل پیرامیٹر ہیں اب ان سب کے ایک ایک ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں نمبر دی ہوں اس میں کمپلیکشن جنر ریڈش ہوتی ہے یعنی اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کی جو ہے وہ تلوے ٹھیک ہے وہ آپ آنکھوں میں ریڈنیس ٹھیک ہے فیس پہ ریڈنیس اس کے ریڈنیس نظر آئے گی باڈی میں ٹھیک ہے اس کے آگے نمبر دیا ہوا ہے ایک ٹھیک ہے اب یہ جب آپ نے پیشنٹ سے کوسچنیر یہ ایسی دینا ہوتا ہے یا آپ نے فیل کرنا ہے تو آپ نے اس کو یہ ایسی دینا ہے اب اس میں وہ دیکھے گا لائک فال کرا ہے میری اپیرنس فر اگزمپل ریڈش ہے لیکن آگے یہ مسکلر اور بروڈ نہیں ہے ٹھیک ہے میرا بیلٹ یہ نہیں ہے میرا بیلٹ بلکہ یہ ہے مسکلر اینڈ تین تو میں اس پہ ٹک کر دوں گا ٹھیک ہے سرکل کر دوں گا اب اس کا ہے 0.5 اسی طرح میں پورا ٹیبل فیل کر دوں گا اینڈ پہ کیلکولیٹ کروں گا کہ کس ٹیمپرمنٹ کی کتنے نمبر میرے پاس آئے ہیں لائک میرے پاس کمپلیکشن میں صرف ایک یہ پوائنٹ آگیا ٹھیک ہے ریڈش دوسرا میرے پاس ہارٹنڈس آف ٹچ آگیا دو پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے تیسرا میرے پاس موومنٹ آگی ایکٹیو ہو گیا ٹھیک ہے ڈائیٹ مجھے فر اگزمپل یہ نہیں پسند ویدر بھی میرے لئے سوٹے بل یہ نہیں ہے ٹھیک ہے سلیپ جو ہے میرے لئے نارمل چھے سے آٹھ گھنٹے کی نہیں ہے پلس میری نارمل یہ نہیں ہے ایموشنل میں نارمل نہیں ہوں تو مطلب سنگوائنس میں میرے پاس صرف کتنے دو نمبر آئے ٹھیک ہے اب نارمل رینج یہاں پر لیکھی ہوئی ہے نارمل رینج سنگوائنس کی سیون پوائنٹ فائیو سے ٹین کے جرمیان ہے تو میری ٹو آئی ہے تو اس کا مطلب ہے میرے اندر سنگوائنس جو ہیومر ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہے میرے پاس سنگوائنس ٹیمپرمنٹ کی مجھے بہت زیادہ کمی ہوگی اس طرح فلیگمیٹک میں ہمارے پاس نمبر آئے فر ایکزمپل یہاں پر میرے پاس کولڈ اور سوفٹ آج چاگٹ جیسے آج کل کے ویدر میں ہوا ہوا سب کا اور یہ ڈل آگے مووومنٹ ٹھیک ہے پھر ڈائیٹ مجھے ہوت ڈڈرائی پسند ہے ٹھیک ہے موسم سمر میرے لئے ٹھیک رہتا ہے یعنی میں یہ بیسیکلی ویدر اس بیس پر کہ آپ کس موسم میں بلکل ٹھیک رہتے ہیں یعنی آپ کو اب بیمار کم سے کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر میری سلیپ ایکسس میں ہے ٹھیک ہے میری پلس سلو چل رہی ہے میں ایموشنل طور پر کام ان کوائٹ ہوں تو یہاں پہ بھی میرے پاس کتنے یہ اس طرح پوائنٹ کلکولیٹ کروں گا 0.75 0.75 مطلب 1.5 ہو گئے اس طرح 3 ہو جائیں گے میکشمم تو میرے پاس یعنی فلیگمیٹک کی بھی میرے اندر دیفیشنسی ہے کم ہی ہوگی کیونکہ فلیگمیٹک کی بھی نورمل رینج 5.10 سے 7.5 ہے پھر سیم لائک بائیلیس کی بات کریں تو بائیلیس کے میرے پاس آگئے فار اگزمپل آورال سارے پیرامیٹر ملا کے 2.5 تک آگئے تو مطلب بائیلیس نورمل ہے میلنگکولیک کی بات کریں تو وہ بھی فار اگزمپل میرے پاس یہ ان میں سے آگیا تو یہ بھی نورمل ہے ٹھیک ہے تو یہ نورمل رینج ہے ٹیمپرمنٹ کی نیچے جو گیون ہے اور اوپر جو ہے بیسیکلی ان کے نمبر دیئے میں اب ویسے آپ نمبر کی بیس چاہے نہ بھی کریں آورال آپ ڈیٹرمن کرنا چاہیں کہ یہ کونسے ٹیمپرمنٹ کا ہے تو ایسا آپ کو کوئی ٹیمپرمنٹ نہیں ملے گا لائک آپ کو ایک دو تین پوائنٹ سنگوائنس کے ملیں گے دو تین فلیگمیٹک کے ملیں گے ٹھیک ہے دو تین سفراوی کے ملیں گے دو تین پیرامیٹر آپ کو صداوی کے مل جائیں گے تو یعنی آپ کو چاروں پیرامیٹرز چاروں ٹیمپرمنٹ کے پیرامیٹرز ملیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ نمبرنگ کی ہوئی ہے اس کی بیس پر سب کی نمبرنگ کر لینا ہے آپ نے اب دیکھیں گے یہ کسی کا سفراوی بڑا ہوگا کسی کا بلگمی بڑا ہوگا کسی کا دم بڑا ہوگا تو یہ سارے آپ کو بیسیکلی کلینک پر ہلپ کرے گا کہ اس کے اقورڈنگ آپ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سجسٹ کر لیں گے آپ نے اس کو یعنی سنگوائنس کم ہے تو ہم نے ڈائیٹ ایسی دینی ہے جو سنگوائنس ہیومر بڑھائے گی فلیگمیٹک ہیومر بڑھائے گی اور میڈیسن ایسی دینی ہے جو اس کو نورمل پر لے کے آئے گی اگر یہ اس کے پوائنٹ زیادہ ہوگئے ہیں اور اگر اس کو سپریس کرنے کی ضرورت ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے تو ہم ایسی میڈیسن وغیرہ دینے دیں گے تو یہ ہے تو ٹیمپرامیٹ ایویویشن کے بیسکل یہی دس پیرامیٹر ہیں جو کینون میں ہیں اس کے علاوہ ہیومر اور کسی سیشن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہیومر کی ڈومیننس ہوتی ہے تو تب کیا ہوتا ہے موسیقی